بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی اوپ کے سب خیریت سے ہوں گے آسکر میری تبیر تھوڑی سائٹ نہیں چل دی اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پا رہی تھی تو آج کی ویڈیو ہے میری چکن تندری تکے پہ بہت زبردست اور ایزی وے میں ہم بنائیں گے میری سٹائل سے تو یہاں دیکھیں میری تکے لیے ہیں چکن کے لیک پیس کے ساتھ لیے ہیں یہ 5 پیسز ہیں ٹوٹل یعنی کہ یہ 1.5 کلو کے آس پاس تکے ہیں یہ ہمارے اس کے علاوہ مسالے دیکھ لیتے ہیں جو میں نے مسالے یوز کرنے ہیں تکے میں یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کر چارٹ مسالہ پاورڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون کرش پیپر لی ہے 1 ٹیبل سپون پسیلار مرشتی ہے 1 ٹی سپون حلدی لی ہے 1 ٹی سپون سے تھوڑ اسی کم میں نے درم مسالہ پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے فوڈ کلر لیا ہے زردے کا رنگ یہ آپ چاہے تو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں زیرا پاورڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک لے لیجیے حزبز آئے گا نمک دہان سے یوز کریے گا کیونکہ جو ہمارا چارٹ مسالہ ہوتا ہے ریڈیمنٹ پاکٹ والا اس میں نمک اچھا خاصہ ہوتا ہے یہ میں ریڈیمنٹ ہی استعمال کر رہی ہوں اس کے علاوہ یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے دو لیمنٹ لیے ہیں میں نے اس طریقے سے بیچ سے کٹ کر لیا ہے اس کا جوس آئٹ کروں گی اویل لے لیجیے آپ اویل جو ہے وہ مسالے کی شائن کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یوگرٹ لیا ہے ون کب یعنی کہ دہی ایک پاؤ کے آس پاس ہے یہ بھی تو چلیے چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف ٹکے لے لیے ہیں کھلے پٹن میں ڈال دیجیے اپنے تکوں کو جس میں آپ مینیشن کر کے رکھیں گے اس کے بعد اس میں یوگرٹ ڈال کریں گے یوگرٹ کو پہلے پھینٹ لیجیے آپ ورنہ یہ اس میں اچھے سے جو ہے اس کے موٹے موٹے سے دانیں آئیں گے وہ پھٹے گا نہیں پھر بعد میں اس کے علاوہ یہاں میں نے اجرگ لسن کا پیسٹ لیا ہے وہ آئٹ کر دوں گی اور جو اپنے مسالے لیے تھے وہ آئٹ کر دیں گے مسالے جو ہے آپ کم یا زیادہ بھی گھر کے مسالوں سے ٹکے جو ہے اپنے ریڈی کروں گی تو یہ مسالے آئٹ کر دیں میں نے اس میں اس کے علاوہ لیمن جوز جو ہم لیمن لیے تھے اس کا جوز نکال لیں گے اچھی طریقے سے لیمن کا جوز یہ اس میں لیمن کے جو ہے تھوڑے سے پلپ آ گئے ہیں لیکن ٹینچلی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی اس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اوئل ڈالوں گی اوئل میرے پاس زیادہ تھا میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے آسپاس اس میں اوئل ایڈ کروں گی اس کو اچھے سہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ مرینیٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کے کرس میں بھی آپ مسالے کو جو ہے وہ فل کر لیجئے گا مسالے جو ہے ہمارے دیکھیں اچھے سے کوٹ ہو گئے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے اس کو مرینیٹ کر کے لگ دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مرینیٹ کے دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف دیکھ لیجئے آپ پہلے یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کو گریس کر لیا ہے آئل سے اور اس میں کر کے اپنے تکے رکھ لیں گے 5 منٹ ایک سائٹ سے میں اس کو جو ہے وہ ہائی فلیم پہ سیکھ لوں گی اچھے سے کلر کر لوں گی پھر 5 منٹ دوسرے سائٹ سے اس کو اچھے سے کلر دوں گی اس کے بعد ہم 8 سے 10 منٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈھک کر کورڈ کر پکائیں گے جو اس کا جوس نکلے گا اسی میں یہ کک ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ کک ہو چکے ہیں اب میں اس کو الگ پوڈ میں میں نے نکال لیا ہے اور اس کو سٹیم دوں گی کولے کی اس کو کور کر دوں گی 10 منٹ کے لیے تاکہ سموک اچھا سے اس میں ایبزورب ہو جائے تو لیجی ویور زبردست ہمارا چکن تندوری تکہ بنکا ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لوک کتنے جوسی اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں کلر فل اس کو میں سلاحات کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اور یہ بہت زبردست بنتے ہیں اسے ضرور ٹرائی کیجئے میرے سٹائل سے ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے گا تب تب